روٹی کپڑا اور مکان تو ہے ضروری روٹی کپڑا اور مکان لیکن ہمیں اپنا سمیدھان بھی بچانا ہے ضروری ہے ہمارے لئے سمیدھان یہ جو ستہ میں پچھلے دس سال سے رہے ہیں دس سال سے لگاتار ہمیں اور آپ کو ان کی سرکار دیکھنے کو ملی ہے اور آج جب ہم لوگ اس سرکار کا آخلن کر رہے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کی ہر بات جھوٹی نکلی ان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا ہر طرف ان کے خلاف پنچائتیں ہو رہی ہیں کھل کر کے لوگ ان کے خلاف آ گئے ہیں اور یہ جو ڈبل انجن کی سرکار ہے اس چناؤں میں کیول ایک سرکار نہیں جائے گی ایک بوٹ ڈالو گے لوگتن سمیدھان تو بچے گا بچے گا دو دو سرکاریں چلی جائیں گی یہ روک نہیں پائیں گے اس لئے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو انڈیے والے یہ جو گڑھوندن بنا کر کے گھوم رہے ہیں بی جے پی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریوار بات پریوار بات کی پریواشہ دے رہے ہیں ہم نے تو کئی موقعوں پر کا اور پھر کہتا ہوں کہ بی جے پی کے لوگ سنکر بلیں کہ کسی بھی پریوار والے کو ٹکٹ نہیں دیں گے اور کسی بھی پریوار والے سے بوٹ نہیں مانگیں گے وہیں ہمارے کسان محسوس کر رہے ہیں اور یہ جان رہے ہیں کہ جو لگاتار انہیں سپنا دکھائے گیا تھا کہ کسانوں کی آئے تو گنی ہو جائے گی لیکن جب کسان اپنی فصل تیار کر کر کے بزار میں بھاؤ یا سرکاری بھاؤ جو دینا چھئے وہ نہیں دے پا رہی ہے جو کسانوں کو آئے دوگنی کا سپنا دکھائے گیا تھا آج ہمارا کسان سنکر میں چلا گیا اور ایک ایسا بھی سمیں ہمارے گریب اور کسان بھائیوں نے دیکھا جب بی جے پی کے لوگوں نے ڈلی میں کالے قانون لانے کا کام کیا تھا اور ایسے کالے قانون لارہی تھی سرکار جس کے لاغو ہو جانے سے ہمارے کسانوں کی پیداوار تو چھینی لیتے پیداوار کی لوٹ تو ہوتی ساتھی ساتھ ان کی زمین پہ بھی کبجہ کر لیتے میں اپنے کسانوں کو بڑھائی دوں گا وہ لگاتار آندولن کرتے رہے ڈلی کو گھیر کر کے بیٹھ گئے سالوں سالوں ہاں بنے رہے تب ہی کسان گھر باپس لوٹے جب اس سرکار نے تینوں کالے قانون باپس لے لیے